محرم الحرام امت مسلمہ کے لیے اخوت و قربانی کا پیغام لاتا ہے لیکن انتہا پسندوں کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ متبرک مہینہ خوف و حیراز کا مہینہ بن جاتا ہے ہر جگہ پر سیکیورٹی ہے ہر جگہ پر دو تین تین چار چار جگہ پر سیکیورٹی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے جمعیرات کو پشاور کے علاقے جنگی محلہ کے امام بارگاہ حاجی قاسم میں خودکش حملے کے نتیجے میں تیرہ افراد جانبہ حق اور بیوز زخمی ہو گئی پشاور خودکش حملے کے بعد صبح پنجاب میں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور کسی بھی ناخشگوار صورتح سے نمٹنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد نفری تائنات کی گئی ہے قریباً ایک لاکھ پلیس پورٹ سارے صبح میں وہ کام کرے گی اس کے علاوہ جو ایڈیشنل پلیس بھی جائے وہ بھی بڑھتی ہوگی لاہور میں بھی تمام امام بارگاہوں میں اضافی نفری تائنات کی گئی ہے جو وہاں آنے والے تمام عزداروں کی جامع تلاشی لے رہے ہیں نیرچ اسلام آباد کی رہائشی ہے اور محرم الحرام کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور آئی ہے یہ محرم الحرام میں سید شہدہ کا غم منانا چاہتی ہے لیکن خودکش حملہ آور اسے بہت خائف ہے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی یہ جہاد نہیں ہے یہ جہاد نہیں جہاد اسے نہیں کہتے ہیں سابقہ ادوار کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے آغاز میں خودکش حملے میں لوگوں میں خوف و حراسی کے اپیت پیدا کر دی ہے لیکن اگر ہم اتحاد بین المسلمین کو فروغ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ دشمنان دین کے ارادوں کو خواب میں نہ ملا سکیں محمد محسن دنیا نیوز لاہور